مختصر آپ بات کر لیں زہور صاحب شکریہ جناب سپیکر اور اپوزیشن کا بھی شکریہ کہ وہ جو ہمیں بولنے کی اجازت دے رہے ہیں جناب سپیکر جس بوضوعات پہ آج گفتگو ہو رہی ہے جس میں بلوستان کے گوادر شہر کے حوالے سے ہو یا باقی امن و امان اور زمینوں کے حوالے سے ہو جناب سپیکر اگر آپ حکومت کی کارکردگی کی بات کریں یا اس میں گوادر میں ہو یا باقی جو ہمارے بلوستان میں تو حکومت نے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بخوبی اس کا جو ہے اندازہ ہے اور اس پہ عمل کر رہی ہے دنیا کی جو بھی حکومت ہوتی ہے سب سے پہلا جو اس کا فریضہ ہے وہ اپنی عوام کو ایک پرم ماحول دینا جس میں وہ امن کے ساتھ اپنا روزگار کرے امن کے ساتھ اب ہی گزارے جناب سپیکر آپ کو اور جتنے بھی ہمارے معزز ارکان ہیں سب کو یہ یاد ہوگا کہ پانچ سے دس سال پہلے یہاں پہ جو حالت تھی آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی جس میں نہ ہمارے استاد نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور نہ ہمارے عام شہری نہ تاجر محفوظ تھے اگوہ برہ تاوان اور خصوصا جو ہے ہماری ہزارہ کمیونٹی جو بڑی ٹارگٹڈ رہی ہے اور کافی انہوں نے قربانیاں دی ہیں جناب سپیکر ہم اس طرح بحال نہیں ہوا ہے اس کے حوالے سے حکومت نے اچھی پالیسی دی ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں لیویز پولیس ایف سی پاک فوج کے جوان انہوں نے جو ہے شہادتیں دی ہیں ان کی جو ہے لاشیں یہاں سے اٹھ کے ان کے آبائی علاقوں میں گئے ہیں اور ہم بلوشستان والوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ کسی کے گھر میں جب کوئی شہادت ہوتی ہے یا کوئی تابوت جاتا ہے تو اس گھر کی کیا حالت ہوتی ہے تو جناب سپیکر اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج بلوشستان جو ہے کافی حد تک درست ہو گیا ہے اکہ دکہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں ہمارے ایف سی کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں لیویز والوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں پولیس والوں پہ حملے ہوئے ہیں لیکن آج ہماری اپوزیشن نے جس طرح یک طرفہ ایک رائے قائم کی اور ایک جو ہے ماہول بنانے کی کوشش کی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہماری جوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اس لوگوں کی جو ہے ہم کے لئے قربانیاں دی اور ہم کو جو ہے بھال رکھا اور سینکڑو کی تعداد میں جو ہے شہید ہوئے جنہوں نے سپیکر جہاں تک دیکھیں بات گوادر کی ہو یا کسی اور شہر کی تو ایک پروجیکٹ تھا جس کو سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے جو ہے وہ تشبیح دیا گیا تھا یا جس کو پروجیکٹ کو کہا جاتا تھا جنہوں نے سپیکر گوادر میں سیف سٹی پروجیکٹ کافی عرصے سے جو ہے پڑا ہوا تھا کسی نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا بلکہ اکریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ اس حکومت نے کہا کہ جو پرانی ماسٹر پلان تھی گوادر میں جس میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کچھ درست بھی تھے تو ان کو ایک نئی ماسٹر پلان کی شکل میں ان کو تبدیل کیا ایک چائنیز کمپنی ہے سی 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 ایف ایچ ڈی آئی اس کو جو ہے بقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی جس میں پچاس کروڑ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ تھا اور دس کروڑ ہماری طرف سے جو ہے میچے گرانٹ تھی جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو ہے گوادر کی ماسٹر پلاننگ کرے اور اس طرح کے ماسٹر پلاننگ کرے کہ وہ این گوادر کے لوگوں کے جو ہیں خواہشات کے مطابق ہوں جو پرانی ماسٹر پلاننگ تھی اس میں یہ تھا کہ جو گوادر کی جو اولڈ آبادی ہے اس کو جو ہے ریسٹل کریں اس میں ہماری حکومت نے کہا کہ گوادر کی جو پرانی آبادی ہے اس کو جو ہے ہم ریلوکیٹ نہیں کریں گے اس کو وہاں پہ ہم اس کو اپگریڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے بقاعدہ ایک پروجیکٹ منظور کیا تاکہ ان کی اپگریڈیشن ہو ان کی جو ہیں گلیاں پختہ ہوں ان کو جو ہے پانی ملے ان کو باقی جو ان کی جو سیوک فیسلٹیز ہیں ان کو ملے جب یہ ماسٹر پلان تیار ہوا تو اس وقت وزیراللہ صاحب جس میں میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم لوگ گئے جس میں گوادر کے ایم پی ایس صاحب بھی وہاں پہ ابھی تشریف رکھتے ہیں ادھر موجود تھے اس وقت اور گوادر کے ایمنے اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز تھے سب کو ہم نے بلا کے ان کے ساتھ بقاعدہ ایک کنسلٹیٹیو ایک پروسس کیا کہ یہ ماسٹر پلان ہم منظور کرنے جا رہے ہیں جی ڈی اے کی گورننگ بارڈی اس وقت اویٹڈ تھی ان کو ہم نے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا کہ آپ کی کوئی تجاویز ہو آپ کا کوئی معاملہ ہو تو آپ جو ہیں اپنی تجاویز ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کو جو ہیں آپ کی مشاورت کے ساتھ آپ کے نمائندے کی مشاورت کے ساتھ ان کو انکورپریٹ کریں اور پھر اس کو منظوری کی طرف لے جائیں خیر لوگوں نے اپنی باتیں کی پھر جو گورننگ بارڈی کی کمپوزیشن ہے اس کمپوزیشن میں بھی گوادر کا ایم پی اے اور گوادر کا جو ایم این اے وہ بقاعدہ ممبر ہیں میں ایز ای ویزٹنگ ممبر گیا تھا وہاں پہ اور تقریبا کوئی پانچ سے چھ گھنٹے طویل ایک میٹنگ چلتی رہی جس میں ہر چیز کو ہم نے ڈسکس کیا اور ان کی مشاورت سے جناب سپیکر ان سے پوچھے کہ وہاں میں ماسٹر کلان میں یہ کمپوزیشن ہے تیٹی کی حوالے سے کہ باڈ لگے گا آپ اپنی تقلال کی حوالے سے مناسب نہیں ہے کوئی بدہ بات کر رہا ہو کوئی بیچ میں جا کے انٹرپ نہ کریں میں ابھی تک اس پر بھی میں نہیں ہوں پھر بعد میں یہ کوئی عدالت تھوڑی ہے یا سوال جواب چلتا رہا ہے یا کوئی کٹیری میں کڑا ہو جی منیسٹر سب جی منیسٹر سب تو چھ گھنٹے کی کنسلٹیٹف پروسس کے بعد یہ منظور ہوئی وہ جا کے پھر اس کو ہم نے اس کو کہا ایمپلیمنٹ کریں دیکھیں جہاں تک گوادر کی فنسنگ کی بات ہے میں اس بات کے حق میں ہوں ہماری حکومت اس بات کے حق میں ہے تین چار دن پہلے ہمارے منیسٹر صاحبان وہاں پہ گئے ہیں جس میں دنش کمار صاحب تھے جس میں ہمارے ہوم منیسٹر صاحب تھے جناب اکبر آسکانی صاحب تھے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے جو ہے مشاورت کی ہے تو حکومت بلوچستان کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گی جو لوگوں کی خواہشات کے برعکس ہو البتہ ایک چیز ہے کہ گوادر میں سی پیک کے توسط سے اور پروونشل گورنمنٹ کی توسط سے عربوں کے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں جس میں گوادر کا تین سو میگا وارڈ کا جو ہے پاور پلانٹ ہے جس میں گوادر ائرپورٹ ہے جس میں ایکسپریس وے ہے جس میں مارے ماہی گیروں کے خدشات تھے وزیراعلا صاحب خود گئے ہیں ان کے خدشات جو ہے ریموف کیے ہیں وہ بھی جو ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے اسی طرح وہاں پہ جو ہے فیوچر میں ان کا آسپیٹل بھی اپگریڈ ہونا ہے ویسٹ بے پہ ان کے جو ہے فشاربر بننی ہے تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ گوادر ملک دشمن اناثر کی آنکوں میں کٹکتا ہے جب کسی جگہ پہ یہ تاریخ ہے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ترقی کا جو ہے پیہ چل پڑتا ہے تو وہاں پہ ملک دشمن اناثر وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس کی بہترین مثال وہاں کی جو پی سی کا حملہ ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ جی ہم گوادر کی جو ہے ترقی کو قدگر لگانا چاہتے ہیں جنابی سپیکر لوگوں کی سیکیورٹی لوگوں کو تحفظ دینا ہر حکومت کا فرض ہے اور ابھی ہمارے جو ممبر حضرات ہیں ایک طرف سیکیورٹی میئرز کو پورا بولا کہہ رہے ہیں اور اسی انہی جملوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان جو ہے وہ اس کی حالت بڑی مخدوش ہے تو جناب سپیکر جہاں پہ امن و امان کی حالت مخدوش ہوتی ہے جہاں پہ کوئی آپ کی لائی انفورسپنٹ ایجنسیز پہ جو ہے عملہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی معاملات اس طرح کی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایکسٹرائرڈنری سیکیورٹی میرز لینے پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں میری کمیٹی بھی وہاں پہ گئی ہے وزیراعلا صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں اور ابھی بھی آکے اپنی پولیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے یہاں پہ حکومت بلوچستان کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہے گی جو لوگوں کی خواہشات کے برقص ہوں تو جناب سپیکر بات آگے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی تو ہم یہ توقع کریں گے بینگ حکومتی نمائندہ کہ حکومت جو اچھا کام کر رہی ہے جو اس کے کام جو ہیں وزیبل ہیں جو انیشیٹیو لے رہی ہے تو ہم بحیثیت اپوزیشن کال ہم بھی اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں یا بحیثیت حکومت تو ہم جو ہیں اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل جائیں ہم کنٹریبیوٹری بن جائیں جہاں پہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اب بتا دیں تربت کی جو ہے ماسٹر پلان بن رہی ہے بیس کلو روپے ابھی بھی اس کے لیے لوکیٹ ہوا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں تربت میں بھی سیف سیٹی پروجیکٹ بن رہا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی جانے ان جانے میں ہم ان لوگوں کی زبان بولیں زبان بولیں جو بلوچستان میں ہم نہیں چاہتے ہم ناچختے ہوئے گیردانستانہ طور پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جس میں ہمارے سینکڑوں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کی دلازاری ہو وہ ہمارے لیے یہاں پہ انہوں نے شاہد دیئے ہمارے لیے جو ہے انہوں نے قربانیاں دیں تو بحیثیت ہمیں کوپریٹیو بننا چاہیے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی ریاست ہو کوئی بھی جو ہے وہ جان بوچ کے اس طرح کے اقدامات نہیں لیتی جس میں شہریوں کا آنا جانا دشوار گزار ہو یا ان کے آنا جانا مشکل میں ہو ہر حکومت کا کوشش نہیں ہوتی اسی طرح ہماری بھی یہی کوشش ہے اب گوادر میں پانی کا مسئلہ تھا ایم پی ایس ساب بعد میں بولیں گے تو ضرور اس چیز کو بھی ایک نولیج کریں گوادر کے پانی کے مسئلے کو ہنگامی طور پہ حل کیا ہے سوٹ ڈیم سے ہنگامی طور پہ پائپ لائنیں کنیکٹ کی اور آج سوٹ ڈیم کنیکٹ ہے پانی وہاں پہ آ رہا ہے شادی کو ڈیم کو سوٹ سے اور پسنی شہر کو بھی کنیکٹ کیا ہے ابھی جو ہے سی ایم صاحب ان سے بات ہو رہی تھی جیونی کو براہ راست آخر ڈیم سے کنیکٹ کر رہے ہیں ہم تو اس سے یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے انیشیٹیو لے رہی ہے اب پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں ایم پی ایس صاحب جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں کلاچ پڑا ہو یا باقی جو وہاں پسنی کی سڑکیں ہوں یا جیونی کی جو ہے وہاں پہ ڈیولیمنٹر کام ہو پسنی کا جو انٹر کالج ہو یا اورماڈا کالج ہو اس دفعہ حکومت پلوچستان نے ان کو جو ہے اپگریڈ کیا ہے ڈگری کالج کا درجہ دیا ہے ان کو جو ہے بلڈنگیں دیئے گواہدر کی جو ہے ڈی ایچ کیو کو بلڈنگ دیئے تو یہ اچھے اقدام ہیں ہم ہمیں ان کو سرانہ چاہیے ہم نہ کہ ان پر جو ہے ہم پولیٹیکس کریں ایک ہائپ کریٹ کر دیں اور اس طرح خدا نخواستہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ صرف گواہدر یا بلوچستان کے جو والی وارث یا ان کے جو ہمدرد وہ ہیں اور باقی جو ہے نمائندے یا باقی حکومت جو ہے ان کے دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ یقین سے آپ کو بالکل آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ جتنی انقلابی اقدام اس دفعہ حکومت نے اٹھائے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے پچھلے سال پچھتر ارب کے جو ہے پی ایس ڈی پی ایسیلائزشن ہوئی ہے لیکن اس کو یہ کبھی نہیں سرائیں گے ابھی اس دفعہ پینتالیس ارب تک جو ہے وہ ریلیزز ہوئے ہیں اور کام بھی شروع ہو ہر بلوچستان کے ہر تحصیل میں ہر دسٹرکٹ میں ہر علاقے میں کام ہو رہا ہے جنابی سپیکر میری بات مکمل کر رہے دیں جنابی سپیکر یہی لوگ دیکھو میں کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا یہی جی لوگ پچھلی پچھلی دور میں پرائے راست یا انڈائرکلی انڈائرکلی حکومت میں تھے گواہدر کیا حالے سے بات کر انڈائرکلی حکومت میں تھے جنابی سپیکر سی پیک کے معاہدات ان کے دور میں ہوا جمعیت وفاق کے ساتھ حکومت میں تھی باقی جو بین پی نہیں تھی باقی پشتنخواہ اور نیشنل پارٹی کا حکومت تھی جنابی سپیکر حاپس میں تو ہمارے لوگ لڑتے رہتے ہیں کہ ساؤت کو زیادہ گیا نورت کو کم گیا ایسٹ میں پتہ نہیں کیا چلا گیا لیکن جب پروجیکٹس لینے کی باری آئی جنابی سپیکر اگر آپ سی پیک پروجیکٹس کو دیکھیں بلوچستان جو گواہدر فلیکشپ پروجیکٹ سی پیک سی پیک گواہدر کے بغیر یہ جو سی پیک ہے وہ ناممکن ہے لیکن پورا جو ہنڈر پرسنٹ ایک پرسنٹریج نکالے تو ایک پرسنٹ سے بلوچستان کو ملا ہے جن کی آج گن گاتے ہیں جن کی تعریفیں کر کر کے یہ تکتے نہیں ہیں وہ ان کی وفا کی حکومت تھی اور ہمارے لوگ یہاں ان کے صوبائی پارڈنرز تھے تو اس وقت وہ کہاں تھے جب وہ بول لیتے کہ جی بلوچستان پسماندہ صوبہ ہے گواہدر کے لوگ پسماندہ ہیں برائے مہربانی آپ یہ معایدات کر رہے ہیں آپ ہمیں بھی کچھ دے دیں فور دا فرس ٹائم ہمارے وزیراعلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پبلک لی جو ہے اس سی پیک جو انجسٹی فائیڈ شیئر تھے ان کو ڈیناؤنس کیا اور چیزوں کو اپن کر کے واضح کر دیا وہ یہاں تک کہ انہوں نے سی پیک کے جو پروجیکٹ سے ایسے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کی چیز اگر کسی پبلک پر آشکار ہو جائے پتہ کیا ہونے والا ہے دو جی ایسی سی میٹنگ ہوئی ہیں ایجنٹی پر آ جائیں میں گواہدر کی بات کر رہا ہوں ایک بیجنگ میں اور دوسرا اسلامباد میں آپ لوگ بیٹھ کے بات نہ کریں آجی صاحب آجی نواز سب آجی نواز سب اب میرے جمیلاروں میں بتا میرے موز سے نکلوانا چاہتا ہے میں کیا کروں ان کو بولنے کا حق ہے ہم نہیں بولتا ہے جی ضرور سب ہم جواب نہیں دے سکتے ہم ان کی طرح سے گائیڈڈ بولتے رہیں جی ضرور سب وہ دو دو گھنٹے بولیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں کہ جو ہے وہ نوٹیفیکشن پڑھتے رہیں اور ہم جو ہے اگر عقائق پر بات کر رہے ہیں ان کو جو ہے برا لگتا ہے جی جی بتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا تو جنابی سپیکر فور دا فرس ٹائم ہم نے وفاق کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جاتی کی ہے آپ مین کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ جاتی کی ہے آپ ہمارے آزالہ کریں ایدر وائز ہم اسی پر معایدات کو جو ہیں ان کو نہیں مانیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ نے فور دا فرس ٹائم ہمارے بہت اہم پروجیکٹس منظور کیے جس میں جو پچھلا کروڑ جو پچھلے دور میں وہ چونہ لگا کے گئے تھے کہ جی ہم نے منظور کی آباد نہیں پتا چلا ہو تو ای ڈی بی کا کوئی لون تھا پینسٹھ بلین کا جو ہے منظور ہوا ہے اسی طرح اوشا بواران روڈ اسی طرح بیلا جاؤو روڈ کوئٹا زیارہ ڈیولیزیشن یہ ڈی ایم جمالی گروک ڈیم اور اسی طرح جو بلوچستان کے ڈیپریٹ پروجیکٹس ہیں کچھ چھ سو بلین روپے کی جو ہے وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوئے اور انشاءالتہ اللہ وہ پائے تکمیل تک جائیں گے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئے ہیں یہاں پہ حکومت نے ان کے پیچھے زور لگایا ہے ان کو کہا ہے کہ ہمیں بلوچستان کو ترقی دینی ہے ہم نے بلوچستان میں انفرائی سٹرکچر بنانا ہے ہم نے بلوچستان میں ڈیمز بنانے ہیں ہم نے بلوچستان میں روزگار کے ذرائع جو ہے وہ پیدا کرنے ہیں تب جا کے وفاق کو لے آئے وزیراعظم امران خان صاحب جو ہے طربت میں آکے انہوں نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی ہمارے علاقے ہیں ان کے لئے ہم جو ہے اہم پروجیکٹس لے لیں تو جنابی سپیکر فور دا فرس ٹائم تیراسی بلین کی الوکیشن حکومت بلوچستان نے وفاق سے لیے تو یہ ہماری حکومت کی کوشش تھی تو جنابی سپیکر میں ضابط ریکی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آج کل تو ہماری پاک فوج کے خلاف ایک مہم جو ہے پی ڈی ایم نے چلائی ہے لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو اسیمبلی فلور پہ سرا تو میں اس چیز کے ساتھ ان باتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا مہربانی